اسلام علیکم اوزان ہو گئی تھی تو میں نے بند کر ہاں جی امید خریہ سے ہوں گے بہت پیارا موسم ہے اور بارش بلکل ہونے والی ہے بلکل ایسے ہو سکتے ویڈیو بناتے بناتے ہی بارش ہو جائے ٹھیک ہے جی اور سیاسی بارش تو آپ کو پتہ ہے لگی ہوئی ہے بہت زیادہ لگی ہوئی ہے سیاسی بارش سیاسی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں گپ شپ ہو رہی ہے ابھی مفتہ اسماعیل جو آئے تھے نا یہ سار کوئی اچھی نشانی نہیں ہے آج پیٹرول کی قیمتوں کا تیعون کرنا ہے بڑھانا ہے کام کرنا ہے یہی رکھنی ہے کیا ہے مفتہ اسماعیل ہمیشہ فائل لے کے پہلے آ جاتے ہیں اور آج اس نے بیان دیا ہے کہ پاکستان کے لیے اپنی سیاست دبونی پڑی تو دبو دیں گے لیکن سخت فیصلے کریں گے ویسے سار جی پتہ نہیں آپ کو مفتہ اسماعیل کیسا لگتا ہے مجھے مفتہ اسماعیل کی جو پالیسیاں ہیں اور جو باتیں ہیں وہ مجھے اپیل نہیں کرتی بلکل ہی بلکل ہی اٹریکٹیو نہیں ہوتی آج دیکھیں نا وہ باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنا جناب یہ مہنگائی ہے اور آئی ایم ایف اور فلانا یہ وہ اور میں نے گورنمنٹ کے ٹیکس وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تو لوگ ٹیکسوں سے بہت زیادہ پریشان ہے سپر ٹیکس اور خاص طور پر بجلی کے بلوں میں جو وہ بتا رہے تھے کہ کوئی بات نہیں جی ایک لاکھ بیس ہزار آپ ٹیکس دے سکتے ہیں چھتیس ہزار ٹیکس دے سکتے ہیں پندرہ ہزار دے سکتے ہیں یہ وہ ایک تو یہ سنجیدہ نہیں ہوتا ہمیشہ ہنس کے باتیں کرتا ہے دوسرا اس نے ان ٹیکسوں کے اعلان کرتے کرتے یہ کہہ دیئے جی ایک اگلے سال ٹیکس لگانا ہے وہ میں آپ کو جو ہے نا وہ وزیر آزم سے پوچھ کے بتاؤں گا اگلے سال لگانا ہے بتائیں ادھر چپیڑ بنتی ہے کہ نہیں بنتی بات یہ ہے کہ بھئی تم اس وقت ٹیکسوں کی بات کر رہے ہو جو ابھی لگے ہی نہیں ہے لوگ بچارے غریب مار رہے ہیں ٹھیک ہے نون لی کی محبت میں آپ کو پھر بھی وہ ووٹ دے رہے ہیں اور آپ اگلے سال کے ٹیکس کی بات کر لیں کوئی تک بنتا ہے بنتا ہے کوئی تک بنتا ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ناہل ہے نلیک ہے اس کو صرف اپنے بزنس کا پتہ ہے پہلے دن یہ آیا تو کہتا ہے جی میں بھی ٹیکس دوں گا جی تو دے گا تیرا باپ بھی دے گا ٹیکس جو بنتا ہے وہ تو تُو نے دے نہیں دینا ہے تو اس کا مجھے جو یہ چال ہے نا یہ صحیح نہیں ہے یہ جو چاند گھنٹے پہلے آگے ہے الیکشن بڑھانے سے چاند گھنٹے پہلے تو وہ یہ یہ کوئی اچھی اچھا نشان نہیں ہے اچھا نشان نہیں ہے تو سار جی لوگ تو پھر آپ نکو نکوئے پہنے جو مرضی ہوئے ایک بندے کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں تو وہ کدھر سے دے گا بتائیں بجلی کے بل جلا رہے ہیں تاجر جلا رہے ہیں اس کے اوپر چھے چھے ہزار روپے کا ٹیکس لگ گیا ہے میں نے کالی آپ کو بتایا ہے کہ اتنے بجلی کے بلوں کے اوپر ہمیں شکایات مل رہی ہیں کہ سر جی اس کا کچھ کریں یہ ہم نہیں دے سکتے نہیں دے ہی نہیں سکتے اپنے لوگ بھی نہیں دے سکتے جو نون لی کی حمیت کا رہا ہے وہ بھی نہیں دے سکتے تو یہ الٹا لوگوں کو مرہم رکھنے کی بجائے آکے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہوتا ہے اس کو اتنا احساس نہیں ہے یہ شرم نہیں ہے یا یہ نون لیگ والے ساگڈار کو اپنی گود میں لے کے لندن میں بیٹھے ہیں پہلے تو بڑے وہ کہتے تھے کہ ساگڈار آئے گا تو لگ پتا جائے گا تو ساگڈار کیوں نہیں آتا یہ ڈرپوک ہے نا پھر ڈرپوک ہے نا کیوں نہیں آتا ساگڈار کا فرض ہے کہ ہم جو اتنا سری لنکا کے قریب پہنچ گئے ہیں بس خوشخبری یہ دے رہا تھا جی کہ سری لنکا میں لوگ لائنوں میں لگ کے تو آٹا لے رہے تھے لائنوں میں لگ کے تو وہ ڈالر اتنا ہو گیا ہے لائنوں میں لگ کے گھی لے رہے تھے تو ایسی حالت یہاں پہ پیدا نہیں ہوئی یہ ویسے سار جی گندی باتیں کرتا ہے بہت گندی باتیں کرتا ہے قسم خدا کی یہ بندہ صحیح نہیں ہے میں آپ کو نون لیگ کو کہہ رہا ہوں ہم ان کے ویل ویشن ہیں لیکن یہ بندہ صحیح نہیں ہے اس کی گفتگو کبھی بھی مجھے جو ہے نا وہ اٹریکٹ نہیں ہوئی کہ یار یہ ہم دردی سے آ کے بات کریں بہت امیر آدمی ہے سب کو پتا ہے یہ بہت خود امیر آدمی ہے اس کو فرق نہیں پڑتا سار جی کوئی درمیانے درجے کا بندہ بلائیں جس کو کوئی احساس ہو پچھلی دفعہ بھی اس نے پٹرول کی قیمتیں بڑھائیں صحیح نے سوال کیا ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا جب انہوں نے تیس تیس روپے بڑھایا ہنس ہنس کے بھئی کوئی موقع ہوتا ہے ہنسنے کا آپ میت والے گھار میں جائیں تو وہاں ہنسنا شروع کر دیں آپ کو اچھا لگے گا شادی والے گھار میں ہنسے میت والے گھار میں تو نہیں نہ ہنس سکتے تو یہ ایسے ہی کرتا ہے یہ جو مفتا اسماعیل ہے مفتا اسماعیل اس کا بھی پاکستان کے بیڑا غرق کرنے میں ہاتھ ہے اور بھی بڑی سادشیں نکل رہی ہیں جی بڑی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی نکل رہی ہیں کہ کس کس چیز کی طرف ان کی ہم توجہ دلائیں کس کس چیز کی طرف ٹھیک ہے چلیں جی تھوڑا لائٹ موڈ میں آ جائیں آج میں نے کہا تھا کہ جی یہ جو ہے نا حمزہ شباز کے بارے میں عمران خان اس کو حمزہ ککڑی کہتا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کیا نام دیں گے اس کو تو کسی نے کہا جی آپ لکھیں جی عمران نشائی عمران بندر عمران کوکین عمران پاڈری اور بھی گندی باتیں تھی لیکن وہ میں آپ کو ادھر بتا نہیں سکتا سیتا وائٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں تھی جو آپ لوگوں نے مجھے کومیٹس دیئے ہیں بہت زیادہ دیئے ہیں اس میں لکھے ہیں ہر طرح کی برائیوں کا جو منبہ ہے منبہ اور مرکز وہ عمران خان ہے ٹھیک ہے تو وہ کوئی بھی برائیاں ہوں عائشہ گلالہی کے ہوں ان کے اپنے لوگوں نے ساری ہمیں بتائی ہوئی ہے آج میں نے فیس بک پہ ایک وہ لگایا ہے کہ جی ہم چار اگست کو جسٹس پارٹی جو ہے وہ احتجاج کرے گی الیکشن کمیشن کے سامنے اسلام آباد میں اور وہ فیس بک پہ لکھایا ہے تو فیس بک پہ دو تین دوستوں نے میرے تفسرہ کیا ہے کہ ملک صاحب آپ تو پڑے لکھے ہیں آپ بھی عمران خان کے خلاف ہیں میں نے کہا واہ جی واہ پڑا لکھا ہوں تو عمران کے خلاف ہوں جاہل ہوتا تو میں عمران کے ساتھ ہوتا کہ یہ میرا میاں والی کہہ جی جاہل میں ہوتا تو بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی بات دیکھنی ہے یا ہم نے پرسنیلٹیز کی دیکھنی ہے تو یہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمران خان جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور جو دوسرا عمران کا مخالف ہے وہ تو ہے ہی کافر نا وہ تو عمران نے کہہ دیا ہوئے ہیں کہ جو مجھے ووٹ نہیں دے گا وہ شرک کرے گا ٹھیک ہے اور اس طرح کی کتنی باتیں ہیں یار توبہ توبہ بہت باتیں ہیں تو فیلحال جو مفتہ اسماعیل صاحب اپنا بیگ لے کے اور ریجسٹر لے کے ہمارے سامنے پیش ہوئے ہیں اور اس کی کوئی وجہ نہیں تھی کہ آج کیوں وہ پیش ہوئے ہیں کوئی ہوتی ہے نا کوئی امپروومنٹ ہوتی ہے ابھی شیدہ ٹلی بھی کہہ رہا تھا جی ان کو چین نے بھی امداد نہیں دی قطر نے بھی نہیں دی سعودی عرب بھی نہیں دی اور دبائی نے بھی نہیں دی یہ اس کا بیان تھا اور پاکستان کے پاس اب ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ کے جو ہے نا وہ زخائر رہ گئے ہیں اس کے بعد پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے یہ شیدہ ٹلی کا بیان تھا تو اس کے بارے میں اس نے کچھ نہیں بتایا صرف میرے حل یہ بتانے آیا تھا کہ ہم پاکستان کے لیے اپنی سیاست قربان کر سکتے ہیں تو کرو نا قربان پھر ہے بلاو عساق ڈار کو بلاو نواز شریف کو قربان کرو قربانی تو یہ ہوتی ہے پھر اور قربان آپ کس چیز کو سمجھتے ہیں اور قربان خان کو قربان سمجھتے ہیں آپ لیں کیوں نہیں آرہا عساق ڈار کے پاس کوئی ایک وجہ بھی ہے پاکستان ڈوب رہا ہے تو وہ آنی رہا نواز شریف نہیں آرہے کال مجھے ایک بندے نے کہا سر جی ایک صرف نواز شریف کی اوپر بنائیں اور اس میں دس میرے تک یہی کہیں کہ نواز شریف واپس آؤ نواز شریف واپس آؤ نواز شریف کہتے جائیں میں نے کہا پھر کو انہوں نے اس کی اوپر کو عمل کر دینا ہے ایس طرح کو انہیں مڑ جانے عمل کر دینا ہے یہ ممکن نہیں ہے سر جی یہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کہ تے کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی یہ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ رحم کرے آج دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کوئی ابھی تک تو ان کی کارکردگی زیرو بٹا زیرو ہے آگے کوئی موجزہ ہو جائے موجزہ میں نے کل بھی کہا تھا موجزہ ہو جاتے ہیں کئی دفعہ موجزہ ہو جائے تو یہ پھر کوئی بھلائی کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے فیلال یہ دیکھیں بہت پیارا موسم ہے بادل آگئے ہیں اور اب بارش آنے والی ہے تو میں لان سے جو ہے نا اندر مرحلے چلا جاؤں اور آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں فیلال یہ کہ آپ تیار رہ جائیں مفتہ اسماعیل کی فضول گفتگو بھی آپ کو میں نے سنا دی ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملقات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اوکے خدا حافظ